سیکیولرزم کیا ہے؟ کہ مذہب کا تعلق انسان کی صرف انفرادی زندگی سے اور اس میں ہر انسان آزاد ہے کسی خدا کو مانے، نہ مانے، ایک کو مانے، سو کو مانے، ہزار کو مانے، سامپ کو پوجے، بچھو کو پوجے، درخت کو پوجے، سورج کو پوجے، چاند کو پوجے اندیکھے خدا کو پوجے جو چاہے کرے بھائی وہ اس کا انفرادی معاملہ ہے لیکن اجتماعی معاملات، دی پولٹیکو، سوشو اکنومک سسٹم کسی مذہب کا کوئی سروکار نو ریلیمنٹس، نو ریفرنس یہ انسان خود کریں گے، اپنی سوچ سے سوچیں گے، اکثریت کے فیصلے ہوں گے جو ہوگا کریں گے، مذہب کی بنیاد پر نہیں چاہیں گے تو شراب پر بندش لگا دیں گے لیکن اس لیے نہیں کہ وہ کسی مذہب نے اسے حرام کیا یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے تاریخ انسانی میں اتنے بڑے پیمانے پر اللہ کے خلاف، خدا کے خلاف بغاوت کبھی نہیں ہوئی مذہب کو کھلے لائیں لگا دیا میں پھر وہی کلوکیر الفاظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اترا سمجھیں آپ نے نکال باہر کیا سیاست سے، تمدن سے فانون سے، نظام مملکت سے، نظام حکومت سے اللہ کو، مذہب کو نکال باہر کیا کبھی نہیں ہوئی اتنی بغاوت کبھی نہیں ہوئی زیادہ سے زیادہ بغاوت یہ ہوتی تھی کہ ایک خدا کی بجائے کئی ماندی بس اور کیا ہو جائے تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ اس تہذیب کا سب سے نمائع وصف ہے کہ مذہب کے خلاف مذہب کو کھڑے لائیں اور اللہ کے خلاف بغاوت اور یہ تو یونیورسل ہے اور پوری دنیا میں یقصہ ہے کبھی میں اس کی پینیٹریشن دیپ پینیٹریشن اور اس کا ایکسٹنس دونو کے دونو دیو ہے گلو